میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیسے ہیں اور آپ یہاں پہ مہر سے ملنا ہے یہاں پہ ہماری گھدی بھی چاری کھڑی ہوتی تھی وہاں پہ بکرے پھر کس نے کیا تم ہی جاغر ہو یار ایسی بات نہیں کر رہا صبح ہوئی آپ کے بھائی کی تو اٹھا نیچہ ہے کام سے پہ ایک بندہ ملایا ہے پہلے سٹارٹ رہتے ہیں اپنے ویلوگ کو پھر چلتے ہیں اس کے پاس ویلکم بیک ٹو دی نیو ویلوگ تو بھائی دیکھتے ہیں تمہیں بندہ دکھاتا ہے اسلام علیکم یہ مو چھپا رہا ہے تمہیں دکھاؤں گا یہ دیکھتے کیا کر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کیسے ہیں اور آپ یہاں پہ میر سے ملنے آئے کوئی بوتل ہوگی رہا لائے نہیں لائے بھائی تو اب کیوں گیا بھائی شبیر بھائی آپ بھلے کھڑے رہے ہیں یہاں پہ کھانا شانے یہ کھائے گا اور یہ میر سے ملنے نہیں آئے تھا اپنے کام سے آئے تھا چلتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں پیچھے گھڑی میں کیا کام چل رہا ہے سٹارٹ ہو گئے جو ہمارے بکھرے وغیرہ کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ گھر بن رہا ہے بھائی یہ بچارے رول گئے ہیں مامو کام کروا رہے ہیں یہاں پہ گھر بن رہے ہیں تو بھائی بنیادے خود چکے ہیں ساری جگہ کھڑے لگ گئے ہیں آپ صرف صرف سریعے دلنے ہیں اور یہاں پہ ہماری گھڑی بھی چہری کھڑی ہوتی تھی وہاں پہ بکھرے ہینڈ ہو گیا ہے سب کے ساتھ میں آیا ہوں توتوں کی مٹکیاں لینے ایک یہ پڑی بھی ہے اور دوسری پتہ نہیں کہاں ہے دونوں مٹکیاں لے جاتے ہیں اور گھر پہ ابھی تو بہت گرمی ہے یہ سورا بچکے چلنا پڑنا اوپر نیچے ہے سارا سسٹم تھوڑا سا بھی ایچھے ہو گیا نا تو گر گیا تو چلے گا اب یہ گھلی میں گھو رہا ہے انہوں کے سسٹم کرنا پڑے گا بھائی کیوں گرمی ہے اور انہوں کو رکھنا ہے ایک چھاؤں میں چھاؤں میں مطلب بیار دوب ہو گی رہا نہ رکے بچارے بے زبان ہیں اس لی تو ابھی جا رہا ہوں اوپر کھانے سانے کرتے ہیں اور ملتے ہیں پھر تم سے تھوڑی زیادہ میں بلوگ کو اپلوڈ کرنا بھی ہے پیچھے سے آواز آ رہی ہے یوگی بندہ دے گا بھائی نہ دو کے ریڈی ہو گئے ہیں جا رہے ہیں باہر تو مجھے ابھی کول آئی تھی کہ میں واش روم میں تھا اور مزمل نے ریسج کی تو کہا بھائی اسمان واش روم میں ہے اور آپ کون بات کر رہے ہو تو انہوں نے کہا میں علی بات کر رہا ہوں اچھا تو مجھے بولایا گیا ہے نیچے چلتے ہیں تو نیچے رہا کھرمی بہت ہے اس بھی اب تو بھائی تھوڑا تھا فریش ہوگی رہا ہو گیا تھا تھوڑا سا ٹھلڈک ماؤن گے لگا ابھی چلتے ہیں دیکھیں علی بھائی کہاں ہے اور کہاں ویڈ کرنے یہ نہیں چل رہا بھائی ہمارا بتانی سے کیا ہو گیا ہے میں نظر لگ گئی ہے بتانی کیا ہوا ہے اس کا بھی چیک اپ کروانا پڑے گا بندے کو بولانا پڑے گا وہ چلتے ہیں پہلے علی بھائی کی پاس اور دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو بھائی سین ایسا ہے کہ ابھی آیا ہوں علی بھائی کے ساتھ کام سے چلے گیا تھا تو پھر آیا گھر پہ سیچویشن ایسی دیں گی باہر ڈبو بھی کل رہے تھا تم تو نہیں کلتے ہوئی سے سب چیز کل رہا تھا بھائی تمہارا بھائی ابھی کسین ایسا ہے کہ ہم سارے بیٹھ کے تفریح مدد کر رہے تھے انجوائے تو مزمل کو ہم بنانا چاہ رہے ہیں حافظ تو عبد یاسر نے بولا میں اس کو ایسے مدرسے میں لگاؤں گا پھر گھر والوں نے بھی کہا ہم اسے کراچی بھیجیں گے تو اسے ہم کراچی بھیجیں گے تو کراچی والے کہاں جائیں گے صرف تم یہ تو بتا ہوئے وہ اپنے گر جائیں گے کہاں جائیں گے اپنے گر جائیں گے تو مزمل سے پوچھتے ہیں کیا سین ہے تمہارا تم پڑھو گے نہیں سمجھ رہا یہ ہے ہمارا ساپ میں آیا تھا میں گیا ہوتا کام سے تو دوستوں کے ساتھ میں نے کہا ایک بندہ روم میں جاگ رہے ہیں اور گیٹ کو کر کے آئے لوگ ٹائم چیک کرو اور اس ٹائم اس نے گیٹ کو لوگ کیا ابے تجھے پتہ نہیں ہے یہ بیٹھو ہے تم نے گیٹ کیوں مند کیا میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا پھر کس نے کیا تم ہی جاغر ہو اسی ماتیں نہیں کر رہا بابا نہیں ہے بابا نہیں بابا نہیں کیا یہ گیٹ بن بابا پچارے یارہ بجے سے سو رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ بابا نے گیٹ بن کیا سب سے پہلے بابا آئے تھے ڈیوٹی سپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بابا نے بن کیا ہے میں نہیں بانتا جھوٹ بول رہا ہے تو صحیح تو جھوٹ بول رہا ہے اب دلال بند کیا ہو ہی ہی بوائی اب دلال نے بند کیا ہوگا بات یہ نکلی ہے نا یار میرا دود ہوئی ہوگی ہے دود اس کو نہیں بتا تو دیکھتے ہیں دود بوائی ہوگا میرے ماما کو کہا تھا ایک سیڈ میں رکھنا تو یہ رہا بھائی میرا دودھ میں یہ ہے اب یہ بیتے ہیں یہ باف ہوگیا ہے اس کو پھر سے گرم کرنا پڑی ہے تو چھوڑتے ہیں گرم کرنے مطلب اس کو یہاں رکھتے ہیں سائیڈ میں اور کپڑے شپڑے پہنتے ہیں سونے کی تیاری وغیرہ کرتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بلوک چھوٹا بنا ہے مطلب بنا ہے ترمیانہ اتنا چھوٹا نہیں بنا ہے ایک چلتے ہیں فریش ہونے پھر ملتے ہیں میں تم سے دوپ پینے کے ساتھ اور کہہ کہتے ہیں کامشان کرنے کے بات صبح جوپ پہ بھی جانا ہے اور آپ کے بھائی کو نیل بہت آ رہی ہے کیونکہ میں جلدی اٹھا ہوں میری صبح ہوئی ہے صبح ایک وجہ میں نہیں باتا لائٹ تھی نہیں ماشاءاللہ پاکستان اندر لوٹ شیڈنگ کا جو سینی ہے اینڈ زبردست ہے میں کہتا ہوں سعودیہ والوں میں کہتا ہوں بھائی تمہیں پاکستان آنا چاہیے جیسا ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ اند ڈ 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 تو باتیں کم کرتا ہے اور ملتا ہے جو ٹھوڑی درم کوٹا نائی تو بھائی اب یہ راڈی ہو لیا ہے تو پہ کپڑے چھینک گئر نہیں ہے اور آپ کبھائی لگا ہے سونے سونے لگا ہے اس لیے صبح جاپ پہ جانا ہے اور مامو کا کھان بھی ہے مامو کو اسے آئیس کرنا ہے کل منڈی کا کہتا ہے کہ جائیں گے بکرا لینے میں بتا دوں ماج کیا سید ہوگا تو سونے کی تیاری کرتے ہیں بلوگ کا ایڈر جلدی کرتے ہیں اور ملتے ہیں تمہیں نئے بلوگ میں آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا صبح پاسی بندی جامبا یا کولیج جامبا مجھے کچھ نہیں پتہ تو محمو کا سمس کریں گے تو محمو دیکھتے ہیں کیا رسپونس دیں گے ملتے ہیں تمہیں نئے بلوگ میں اس بلوگ کو ادر یاد کرتے ہیں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہماری چینل کو تاکہ ہماری نہیں ویڈیو آپ تل ایک پوچھ سکیں اور مزید سبسکرائب کریں اللہ حافظ